موسک میلن ایفریقہ میں پیدا ہوا تھا یا پھر یہ ایفریقہ میں پیدا ہوا تھا لیکن اس وقت پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور خصوصی طور پر اگلے جو پانچ مہینے ہیں یعنی اپریل سے آپ شروع ہو جائیں اپریل مائے جون جولائی اور اگست اس میں یہ جو پھل ہے یہ ہر طرف آپ کو اب نظر آنا شروع ہو چکا ہے پہلے ہی پاکستان میں بڑا زبردست یہ پھل ہے اس کا جو سائنٹیفک جو نام ہے اگر میں آپ کو وہ بتاؤں تو اس کو کہتے ہیں کیوکیومس میلو وار کینٹا لیو یہ اس کا ایک ٹیکنیکل سائنٹیفک نیم ہے لیکن آپ نے اس سے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو صرف خربوزہ کہہ لیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ انگلیش میں آپ اس کو مسک میلن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے جو صحت کے فائدے ہیں وہ تو ہم ضرور بات کریں گے لیکن ہم اگر اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں جو اس کے اندر انرجی کیلوریز کی ہم بات کریں تو اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ہوتی ہیں ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے دیکھیں وائٹیمن اس کے اندر بڑے زبردست ہیں وائٹیمن اے ہے وائٹیمن سی ہے وائٹیمن بی جو کمپلیکس ہے جس میں بی ون میں تھایامین ہوتی ہے بی تھری میں نائسین ہوتی ہے بی فائیو میں پینٹو تھینکیسیڈ یعنی اسے کہتے ہیں اور بی سکس جو ہے پائرے ڈاکسن ہے تو ایک تو یہ جو وائٹیمنز ہیں یہ آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر مادنیات نمکیات جنہوں کو ہم کہتے ہیں منرلز اس کے اندر کاؤپر ہے آئرن ہے مینگنیشیم ہے مینگنیز ہے زنک ہے کیلشیم ہے اور اس کے اندر کروٹینائیڈز بھی ہیں یعنی پوٹیشیم ہے کروٹینائیڈز ہیں اگر فرض کریں کہ اس میں سے ہم اس کا ایک ہنڈر گرام لیتے ہیں یعنی یہ جو مسک میلن ہے یہ جو خربوزہ ہے اس کا ہم ہنڈر گرام لیں اور اس کے بعد پھر ہم جائزہ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ہنڈر گرام کے اندر جو کیلریز ہیں وہ صرف اور صرف فورٹی تھری ہیں اور تھرٹی فور ہیں کیلریز اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ٹوٹل فیٹ ہوتی ہے وہ صرف پوائنٹ دو گرام ہے جس میں سے برے والی جو ہے وہ پوائنٹ ون ہے یعنی ٹوٹل میں سے آدھی ہے کلیسٹرول اس کے اندر بلکل نہیں ہوتا زیرو میلی گرام ہے سوڈیم اس کے اندر سولہ میلی گرام ہے اور پوٹیشیم دو سو تقریباً ستر میلی گرام کوئی بھی جو پھل ہے اس کی اچھایی سی چیز میں ہوتی ہے کہ سوڈیم اس میں کم ہو اور پوٹیشیم زیادہ ہو جس کا آگے جا کے ہمیں پتا چل جائے گا لیکن شروع میں ہی میں پتا دیتا ہوں کہ سوڈیم جب بھی کوئی مریض بیمار ہونا شروع ہو جائیں جیسے جیسے دل کے مسئلے بڑھتے ہیں بلڈ پیشر کا بڑھتا ہے ہم کہتے ہیں جی سوڈیم آپ کا ہم کھائیں اور گردوں کے مریض کے علاوہ تقریباً سب کو ہم کہتے ہیں کہ پوٹیشیم آپ زیادہ لیں تو اس کے اندر سوڈیم کتنا ہے سکسٹین میلی گرام اور پوٹیشیم کتنا ہے ٹو ہنڈرین سکسٹی سیون میلی گرام کاربو ہائیڈیٹس اس کے اندر بہت اچھا خاصی مقدار میں ہے یعنی ایٹ گرام اور اس میں سے ڈائیٹری فائبر ون گرام کے برابر ہے یعنی پوائنٹ نائن گرام شوگر اس کے اندر آٹھ گرام ہے وائٹیمن سی میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بہت اچھا ہے جو کہ سکسٹین ون پرسنٹ بنتا ہے پائر ایڈ آکسن فائی پرسنٹ بنتا ہے جو وائٹیمن بی سکس ہے آئیرین ون پرسنٹ بنتا ہے اور مگنیشیم تھری پرسنٹ بنتا ہے تو اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زبردست ہے اب ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ صحت کے فائدے کیا ملتے ہیں اگر آپ میری طرح عادت ڈال لیں گے اس کو استعمال کرنے کی دوستو ہم یہ کام کریں گے کہ ایک ایک کر کے اس کے فائدوں کی بات کریں گے اور اس کو کھائیں گے بھی اس کا چھلکہ اتار دیتے ہیں آپ دوستو کو پتا ہے کہ اس کا چھلکہ کافی سخت ہوتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مجھے کم از کم نظر آ رہا ہے اپنی انگلی پہ بھی لگا ہوا اور ویسے بھی آپ دیکھیں پانی اس کے اندر پانی کی بہت اچھی خاصی مقدار شامل ہے اور یہ پانچ مہینے کون سے ہوتے ہیں اپریل مئی جون جولائی اگست وہ مہینے جو گرمیوں کے مہینے مشہور ہیں تو اگر آپ اس کو یہ بھی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر پانی ہے اچھا خاصا تو کیا کرے گا یہ پہلا فائدہ کہ اگر آپ اس کو بقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کو اندر سے ٹھنڈا رکھتا ہے گرمیوں میں آپ کے جسم میں ہیٹ ہوتی ہے تو اس ہیٹ کا توڑ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ایک تو پانی کی کمی کم سے کام ہوگی اور دوسرا آپ کے اندر جو درجہ حرارت ہے اس کو یہ بہت حد تک بت رکھے گا کول ڈاؤن رکھے گا دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وائٹیمن اے وائٹیمن سی فائٹو کیمیکلز یہ بہت سارے ہوتے ہیں اب جو وائٹیمن اے اور وائٹیمن سی ہے یہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے مدافعتی نظام ہے اس کے جو وائٹ بلڈ سیل جو ڈبیو بی سی ہے ان کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایمیونٹی بہت بہتر ہوتی ہے اسی طرح سے وائٹیمن اے اور فائٹو کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو آنتوں کی جو صحت ہے اس کو بہت بہتر کرتا ہے جس بھی شخص کی مرد عورت لڑکے لڑکی کی آنتوں کی صحت بہتر ہوگی تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمیون سسٹم بھی بہت بہتر ہوگا تو دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی ایمیون سسٹم کو بہت بہتر کرتا ہے دوستو میں یہ آپ کو جو فائدے بتا رہا ہوں اس کے ساتھ میں اس کو استعمال بھی کر رہا ہوں وہ تمام لوگ جو میری طرح چاہتے ہیں کہ ان کی وین ان کی آئی سائٹ متاثر نہ ہو اور وہ کیٹریکٹ جیسے مسئلے سے بھی کم سے کم متاثر ہوں اور بچے رہیں تو وہ ضرور استعمال کریں یہ جو خربوزہ ہے مسک میلن ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر وائٹیمن اے کروٹرین آئیڈز یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت ضروری ہیں تو اس کا بقاعدہ استعمال یا کوئی بھی وہ کھانے جن کے اندر وائٹیمن ہوتا ہے اے ہوتا ہے وہ کم از کم چالیس فیصد کام چانسز ہوتے ہیں سفید موتیا کے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے تو آپ ضرور استعمال کریں بینائی کے لیے جیسے کہ میں اب استعمال کر رہا ہوں اچھا دوستو دل کو یہ دو طرح سے فائدہ دیتا ہے جو خربوزہ ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر پوٹیشیم ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اچھی خاصی مقدار میں وہ جو پوٹیشیم ہوتا ہے وہ تمام ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو پہلے سے یا تو بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا ان میں بلڈ پیشر کے مرض کو کافی حد تک روکتا ہے تو جتنے بھی بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کو پتا ہے کہ بلڈ پیشر کا سارا جو دباؤ ہے دل کے اوپر پڑتا ہے ایک تو بلڈ پیشر منیجمنٹ ہونے سے ان کو دل کی بیماری کام ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈینوسین ایڈینوسین جو ہے یہ خون کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ جو ہمارا کلوٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ جو خون کی نالیوں میں لوتھر جمنے کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہارڈ اٹیک ہوتے ہیں تو ایڈینوسین کی موجودگی پوٹیشیم کے ساتھ ساتھ دل کے مسئلوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مدد کرتی ہے ان لوگوں کو جو خربوزہ کا بقاعدہ استعمال کرتے ہیں دوستو اس کو کھاتے ہوئے دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر آپ کو پانی بہت زیادہ نظر آتا ہے ایک تو وہ چیز ہے اور دوسرا میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر جو ایٹ گرام کاربو ہائیڈریٹس ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ پوائنٹ نائن گرام یعنی ہنڈرڈ جو گرام کے اندر صرف ہنڈرڈ گرام کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ون گرام جو ہے وہ فائبر ہے یعنی پوائنٹ نائن گرام یہ جو پانی کا کانٹنٹ پانی کی موجودگی اور فائبر کی موجودگی یہ آپ کی آنتوں کے لیے بے حد مفید ہے آپ کے میدے کو کول ڈاؤن کرتا ہے یہ پانی اور یہ جو فائبر ہے آپ کی آنتوں سے کوئی بھی کھانا جو گزرے گا اس کو بڑا سموتھلی گزار دیتا ہے اور اسے آپ کی جو آنتوں کی صحت ہے وہ بہترین رہتی ہے تو آنتوں کی اور میدے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ خربوزے کا استعمال ضرور کریں دوستو فیٹ کا کم ہونا کیلوریز کا کم ہونا اور فائبر کا زیادہ ہونا یہ تین وہ چیزیں ہیں جو اس کو ایڈیل بنا دیتی ہیں ویٹ لاؤس کے لیے فیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنڈر گرام کے اندر صرف پوائنٹ ٹو گرام ہے اور سیچوریٹڈ یا جو برے والی ہے وہ بھی صرف پوائنٹ وان ہے اس میں سے فائبر اچھا خاص ہے اور پوائنٹ نائن گرام ہے اس طرح سے ہنڈر گرام کے اندر کیلوریز صرف تھرٹی فور ہیں تو یہ تین چیزیں وہ ہیں صحصہ آپ کی آنتوں سے گزرتا ہے فائبر کیونکہ اس کے اندر موجود ہے تو زیادہ دیر تک آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانا کھانا ہے دوبارہ تو جب آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا آپ کو میدہ بھرہ بھرہ لگے گا تو ظاہر ہے کہ جب آپ کم کھائیں گے تو وزن بھی کم بڑھے گا اس کے اندر کیونکہ منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں سب کچھ ہے تو آپ کی صحت کو بھی نقصان نہیں ہے تو وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا استعمال شروع کر دیں جب میں آپ کے سامنے یہ کھا رہا ہوں تو وہ لوگ جو ڈائیبیٹیز ملائٹس کا شکار ہیں شگر کا شکار ہیں ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا وہ یہ کھا سکتے ہیں دوستو جب بھی ہم کسی کھانے کو دیکھنا چاہتے ہوں کہ وہ شگر کے مریضوں کے لئے کیسا رہے گا تو اس کے لئے ہم اس کا گلائسیمک انڈیکس دیکھتے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس سکسٹی فائیو ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر اچھا خاصا ہے تو وہ جو سکسٹی فائیو ہے وہ درمیان میں فال کرتا ہے نہ وہ بہت کام ہے نہ وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کے اندر فائبر موجود ہے گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ شگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور شگر کے مریضوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے ہے کہ کیونکہ شگر کے مریضوں کو گردوں کا مسئلہ جنم لیتا ہے اور جو کہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس کو ہم ڈائیبیٹک نیفروپیتی کہتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جس کو ہم آکسیکائن کہتے ہیں وہ جو آکسیکائن ہے وہ شگر کے مریضوں میں گردوں کی خرابی سے روکتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو کم از کم گردوں کے مسائل میں بہت زیادہ یعنی جانے نہیں دیتا تو شگر کے مریض آج ہی اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور اس پھل کو وہ مناسب حد تک استعمال کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں وہ ان کا ڈاکٹر آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہیں روکے گا دوستو کیونکہ اس کے اندر وائٹیمن اے بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور وائٹیمن اے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کے بالوں میں جو بالوں کی جڑوں میں جو سیمم پیدا ہوتا ہے رتوبت پیدا ہوتی ہے جو بالوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کو بڑھاوا دیتا ہے یہ جو فائدہ ہے یہ ظاہر ہے مجھے تو نہیں ہے میں گنجپان کا شکار ہوں تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ آپ پلپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو پلپ ہے اگر آپ اس کو اپنے سر پہ لگائیں گے بالوں پہ لگائیں گے تو اس سے آپ کی بالوں کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور جو آپ کے بال اگر پتلے ہیں اور گرتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے تو بالوں کی اچھی صحت کے لیے اس کو لگانا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے یہ خربوزے کے پلپ کا دوستو جو سب سے آخری فائدہ ہے وہ آپ کی جلد کو ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہیں لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اس کے اندر کالیجن ہے اب آپ کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ کالیجن آپ دوستوں کو پتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے سکین کے لیے جو آپ کی جلد کی صحت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ اس کو کھائیں گے تب بھی فائدہ ہے لیکن دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ پلپ ہے یہ اس کے آپ دیکھیں یہ اس کے اندر بیج ہے اور یہ اس کی سکین ہے تو آپ ان کو مکس کریں اور ان کے ایک پیسٹ بنا لیں اور آپ اپنے پورے جسم پہ بھی لگا سکتے ہیں چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں کی جلد پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے اندر وائٹیمنز کے علاوہ جو کالیجن ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے دوستو یہ نائن وہ بینیفٹس ہے جو آپ نے سنے ہیں اور کیونکہ اس دوران باتوں باتوں میں میں تقریباً سب ہی کھا گیا ہوں اور آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سے میرا پیٹ بھی بھر چکا ہے ویڈیو بھی مان گئی ہے اور میں صبح صبح جو ہے خربوزہ سے بھی مزہ اڑا چکا ہوں اس لیے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی اور اپنی فیملی کے اچھی صحت کے لیے وہ کھانے کھائیں وہ آپشنز لیں کہ جو آپ کی صحت کے لے ضروری ہیں اور ان میں سے اگلے پانچ مہینے کے لیے آپ کا جو بہترین دوست ہو سکتا ہے تو وہ خربوزہ ہے مسک میلن ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ شوگر بلڈ پیشر یا دل کے مریض ہیں تو آج ہی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کو اپنی خوراک میں شامل کریں دوستو آپ کو پتا ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتے ہیں اس چینل پر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے ضرور شیئر کر لیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں نتال آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں حفوظ رکھیں